دنیا بھر کی طرح برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں بھی یوم پاکستان کے موقع پر کونسلیٹ آف پاکستان بریڈ فورڈ میں پاکستان کے قومی ترانے کی دن پر پرچم کشائی کی گئی تقریب میں ترکی نے وطن پاکستانی و کشمیری کمیونٹی نے کسیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر کونسلر جنرل آف پاکستان خلیل احمد باجوا نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے خیر سگالی کے پیغامات پڑھ کر سنائے یہاں پہ برطانیہ میں موجود اور خصوصاً بریڈ فورڈ کے اندر موجود پاکستانی کمیونٹی کی کسیر تعداد میں شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے یہ پاکستانی بھائی پاکستان ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اس موقع پر برطانیہ کے دوروں پر آئے ہوئے مرکزی صدر پاکستان فیڈل جنرل افشنلیس محمد افضل بٹنک سوسی خطاب بھی کیا یہاں خواتیم حضرات جس طرح شرکت کی اسے دعادہ ہوتا ہے کہ یہ رہتے ادھر ہیں اور ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں میں اس وقت جو پاکستان کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا ہے ہم دعا گو ہیں کہ ہمارا ملک اس سے نجات حاصل کرے اور ترقی کرے تقریب کے آخر میں پاکستان کی سلامتی اور بقاہ کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف حکومت پاکستان کی تاریخ و کامیاب بنانے کے لیے دعا کی گئی ہمارا پاکستان کے موقع پاکستان کی سلامتی اور بقاہ کے لیے اور سیز پاکستانی حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کے شانہ پشانہ کھڑے ہیں ارشت رچال ایوی نیوز بریڈ فورڈ